اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کام آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہی ہیں گولیاں چلی ہیں وہاں پر اور بڑا اس وقت سختی کا عالم ہے بے انتہا لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور تین جو ہے میں نے دیکھا ہے تین کنفرم ہیں وہاں پر جو لبیک کے جو تین کارکن اللہ کو پیارے ہوئے وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک بچہ جیل میں ہے ایک بچہ وہاں پر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی یہیں پر اپنی جان دوں گا فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تھما ہے نہیں ابھی خالی کرائی جا سکی مسجد رحمت العالمین اور اس کا جو اردگرد کا علاقہ ہے لبیک کے لوگ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اس سے لبیک سے جو مسجد ہے اس سے ایک ایک کلومیٹر دور تک جو ہے علاقہ وہ ان کے وہاں پر اس کو رکاپٹے لگا دی گئی ہیں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے اور اس وقت ایک بھرپور آپریشن ہے مختلف چینلز کو ٹیلی فون کر رہے ہیں لبیک کے لوگ ایمبولنسز بھی مانگ رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں وہ فوٹیجز آپ کو دکھا نہیں سکتا گولیاں لگی ہوئی ہیں خون بہرہ ہے لیکن یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور لوگ اپنی لوگ اپنی جانے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نشاور کرنے کے لیے آئے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ایک بچے نے بہت ساری گولیوں کے خول جو تھے وہ اس نے اٹھائے گئے تھے اور اس نے کہا کہ یہ وہ گولیوں کے خول ہیں جو ناموس رسالت کے جو دیوانے ہیں یا جو محافظ ہیں ان پر یہ گولیاں چلائی گئیں صرف ایک غیر ملکی طاقت کو خوش کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چاہے وہ وزیراعظم ہوں چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں یا کوئی اور کوئی شخصیت ہو ان کے گلوں میں اس وقت جو ہے وہ پٹا مغرب کا بندہ ہوا ہے اور وہ بلکل ایک جانور کی طرح ان کی اطاعت کر رہے ہیں نفرت بہت ہے یہاں پر اور غصہ بہت ہے یہاں پر لوگ بلکل ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی جان کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہیں میں بڑی کوشش کی میں یہاں پر بس ایک کلومیٹر دور یہاں سے آپریشن ہو رہا ہے میں اپنی گاڑی میں ہوں آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہیں سے بھی آپ نہیں پہنچ سکتے ایک ایک کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے صبح جب میں یہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو انفورسمنٹ کے دستیں ہیں جس میں رینجرز بھی تھے جس میں الیٹ فورس بھی تھی جس میں پولیس والے بھی تھے ان کے میں نے دیکھا کہ وہ دستیں جو ہیں وہ ادھر موو کر رہے تھے اور اب صورتحال وہاں پر بتایا جا رہا ہے بڑی گھمبیر ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض بنتا ہے پاکستانی میڈیا کا اس بات کو ہائلائٹ کریں کہ اگر وہ ایک سو چھبیس دن عمران خان بھی تو بیٹھے رہے نا پارلیمنٹ کے سامنے اور مولانا فضل الرمان بھی تو وہاں پر بیٹھے رہے کئی کتنا عرصہ تو کسی نے ان کو نہیں اٹھایا فورس سے تو ان کو کیوں اٹھاتے ہیں اس طرح سے کہ آپ گولیاں مار رہے ہیں بچوں کو معصوموں کو آپ ان کو میں کہتا ہوں آپ ان کو شہید کر رہے ہیں شہید کر رہے ہیں آپ ان کو اور یہ انیسیسری یہ طاقت کے نشے میں جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس کو ہائلائٹ کرے میں اپیل کرتا ہوں تمام بڑے بڑے آنکروں سے خدا کے لیے یہ دہشتگرد لوگ نہیں ہیں ان کے ہاتھوں میں کوئی گھنے نہیں ہیں یہ کسی جگہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ پیسفول لوگ تھے یقین کریں آپ یہ ایک سازش کے تیاد کیا گیا کہ ان کو سیدھی گولیاں مار کے پہلے دن اتجاج کے انہیں مشتعل کیا گیا پھر ان کی ویڈیوز بنائیں جھوٹی ویڈیوز سچی ویڈیوز سب کچھ اس میں شامل ہے لیکن ابھی اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے وہ کسی جگہ پر قبضہ نہیں کرنے آ رہے تھے وہ وہیں پر اپنی جگہ پر بیٹھے تھے بیٹھے رہتے ابھی کیا دو چار دن اور بھی بیٹھے رہتے تو کیا تھا یہ جو خالی کرانے کی کوشش ہے خدا کے لیے اس کو روکیں یہ بڑا خون بہ جائے گا یہ بہت میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اس قوم میں یہ وہ بچے جو ہیں وہ ناموسے رسالت کی بات کر رہے ہیں وہ کالا کالا یا رسول اللہ پکار رہے ہیں ہم لوگ کوئی وہ نہیں ہیں یعنی اگر وہ دہشتگرد ہوتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں کچھ انسان ہوں میں نے دیکھا ہے تو میرے جذبات جو ہیں وہ تھوڑا وہ قابو میں نہیں ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے بلکل بحصوم نے ہتے ان کے پاس کوئی اسلہ نہیں ہے آپ ان کو گولیاں مار رہے ہیں پاکستان کے وہ شہری ہیں کیا ہو گیا جو وہ بیٹھے ہیں وہاں پر نہیں کریں ایسا بلکل نہ کریں ایسا یہ ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے یہ اگر کوئی سامنے سے گروپ ہوتا جس کے پاس اسلہ ہوتا وہ آپ پر فائرنگ کرتا تو ہم کہتے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف بیٹھے ہیں وہاں پر تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا باقی ہر بندے کا اپنا ضمیر ہے میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کاروائی بھند کر دیں میں ان سے بھی کہتا ہوں لبیک سے بھی کہ خدا کے لیے کچھ صورت نکالیں یہ خون نہیں بہنا چاہیے کچھ صورت نکال لیں کچھ درمیانی صورت نکال لیں یہ خون نہیں بہنا چاہیے میں حکومت سے کہتا ہوں میں کابرین سے کہتا ہوں وزیراعظم صاحب آپ تو عاشق رسول ننگے پاؤں مدینہ گئے اب جو ناموس ہے اس حالت کی بات کر رہے ہیں آپ نے وعدہ کیا ان سے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستان کے حالات کتنے خراب چل رہے ہیں ابھی پاکستان میں ایک پروٹسٹ ہو رہا تھا فرانس کے خلاف فرانس کی گورنمنٹ اور فرانس کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ایکشن لیا تھا اس کے خلاف آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی ایک پارٹی ہے ٹی ڈی پی تحریک لب بیک ٹی ایل پی وہ جمان کر رہی ہے کہ فرانس کا جو صفیل ہے جو فرانس کا ایم بیس جا رہے ہیں جو فرانس کا راز دوت ہے اسے پاکستان سے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی نکال دیا جائے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور عمران خان نے لے دے کر ان سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اسے نکال دیں گے لیکن عمران خان کا یو ٹرن ہو گیا اور انہوں نے اس کو نکالا نہیں اس کے بعد تین دن تک پاکستان میں سارے ٹرافک جام ہوئے ساری روڈ بند ہو گئیں سارے ہاسپٹل میں جو لوگ تھے انہیں پیٹ پیٹ کر مارا گیا اس طریقے کے حالات ہوئے اس کے بعد کیا ہوا عمران خان نے پاکستانی فوج نے لیا ایکشن عمران خان کی پاکستانی فوج نے سب سے پہلے کیا انٹرنیٹ بند اور میڈیا بلیک آؤٹ کیا اس پروٹسٹ سے اور دے دھڑا 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 دھیا کس کو ان پروٹسٹر کو یہاں پر ابھی بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں جیسا کہ اس اینکر نے بتایا کوئی نمبر ہی نہیں ہے اتنے سارے لوگ مارے گئے ہیں تو اس حساب سے تو ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پاکستان کی گورنمنٹ کرے تو کرے گیا کیونکہ اسی چیپیشن اتنی خراب ہے اگر وہ فرانس کے رازدود کو پاکستان سے باہر بھیستی ہے اس کے ساتھ یوروپین یونین کے سارے دیس وہ بھی چلے جائیں گے جو کی پاکستان اپنے آپ سیلف آئیسولیٹ ہو جائے گا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو اندر سے ہی اپنے آپ سیلف آئیسولیٹ ہو جائے گا دنیا میں حالانکہ یہ نشہ اسلام کا اسلام کی ٹھیکے داری کرنے کا جو نشہ ہے پاکستان کو اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہوگا اور اپنے سیچویشن تو بڑی خراب چل رہی ہے آپ دیکھتے ہیں آنگے ہوتا ہے کیا جو بھی اس سیچویشن پر ویڈیو آئے گا آپ کو اسی چنل پر ملے گا آپ کو گائیز ایک بات بتا دوں کی پاکستان کی میڈیا نے تو اس خبر کو بلیک آؤٹ کر دی اگر آپ کو اس خبر کو دیکھنا ہے تو آپ کو کرنا